محرم الحرام میں ایک مومن نے پرچی لکھ کر بھیجی کہ یہ جو ہمارے ہاں دوست آباب اگر کسی کو بات بری لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا کہ جو گانوں کی سروں پر قصیدے پڑتے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بلکہ ان کا سوال یہ تھا کہ شریعت کیا کہتی ہے میں نے کہا کہ جناب میں نے امامہ اتارا سائٹ پر رکھ دیا میں نے کہا کہ مجھے مولوی سمجھ کے نہ میری بات سنیے گا اکل کے پیمانے پر میری بات کو پرکھیے گا قطعن میری بات کو مولوی سمجھ کر کے ایک مولوی بات کر رہے یہ نہ سنیے گا اکل کے پیمانے پر پرکھیے گا میری بات کو کیا کہ لفظ لفظ وجود ہوتا ہے سر اس کا لباس ہوتا ہے لفظ وجود ہوتا ہے سر اس کا لباس ہوتا ہے آپ اس لفظ پر جو مرضی سر چڑھا دے جو مرضی اتار کے اگلی سر چڑھا دے لفظ جو ہوتے ہیں وہ اس کا لباس ہوتے ہیں لفظ وجود ہوتے ہیں سر اس کا لباس ہوتا ہے اب مثال دوں وہاں جو میں نے دی کسی بندے کی شادی ہو اسی بیٹی بیٹے کی شادی ہو ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے مجھے یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے مہندی کی رسم ہوتی ہے اس رات میں باقاعدہ طور پر ناچنے والی فاہشہ خواتین بلائی جاتی ہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے اگر وہ فاہشہ خاتون آئے آپ کی محفل میں جائے وہاں ساری رات وہ ناچتی رہے ساری رات وہ فاہشہ عورت وہ بد کردار عورت ناچتی رہے صبح جب وہ جانے کی تیاری کرے تو جو اس نے لباس پہنا ہوا ہو وہ لباس اتروا کے ڈرائی کلین کروا کے اچھا پیک کروا کے دولہن کے باپ کو دے کہ یہ اپنی بیٹی کو پہنا دیجئے گا پہنائے گا وہ باپ جس نے تمام رات اسی لباس میں اس خاتون کو ناچتے دیکھا ہو وہ پہنائے گا وہ لباس اپنی بیٹی کو پہنائے گا بلکہ وہ اس دینے والی عورت کا کچھ نہیں چھوڑے گا اسے اتنا مارے گا اب ذرا سوچئے خدارہ امام برگاہ میں تشریف فرمائیں میری حیثیت کو چھوڑ دیجئے اگر میری بات قابل قبول ہوئی تو ذہن میں جگہ ضرور دیجئے گا سوچئے کہ اگر ایک عام شخص ایک غیر عورت ایک فاہشہ عورت کا اترا ہوا لباس اپنی پاکو پاکیزہ بیٹی کو نہیں پہنا دی تو وہ سر کے جس پر ہندوستان کی بلکہ دنیا کی بد کردار ترین عورتیں ناچی ہوتی ہیں وہی سریں اٹھا کر کبھی آپ زہرہ کے نام پر ارجسٹ کر رہے ہیں کبھی آپ زینب کے نام پر ارجسٹ کر رہے ہیں کبھی آپ حسین کے نام پر ارجسٹ کر رہے ہیں ہم بھی بچے تھے ہم بھی نوجوان تھے ہم بھی یہاں بیٹھا کرتے تھے ہم بھی یہاں بیٹھ کر جشن سنا کرتے تھے ہمارے بھی دوست آباب ہوتے تھے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جو ہی یہاں پر کھڑے ہو کر زاکر صاحب شروع ہوتے تھے نا سور لگاتے تھے تو نوجوان فوراً ایک دوسری کی طرف دیکھتے تھے ایک ایڑے گانے دی بھلا سورے حسین ذہن میں نہیں آتا زہرہ ذہن میں نہیں آتی علی ذہن میں نہیں آتے فوراً وہ ذہن میں آتا ہے وہ کون تھا جس نے یہ گایا ہے وہ کون سی فلم تھی جس میں یہ گانا تھا آپ ممبر پر آ کر حسین کا درست دے رہے ہیں آپ لوگوں کو حسینیت سکھا رہے ہیں ان لوگوں کو ہم کتنے کتنے پیسے دے کر حرام کا پیسہ ہے آپ کا اپنے جیب سے پیسے دے کر اپنے دین میں بگاڑ پیدا کروا رہے ہیں کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں